چنٹو کے موں میں اتنے بڑے چھالے اور جکھم ہو گئے تھے کہ وہ کچھ بھی کھا نہیں سکتا تھا ہم اس سے جو بھی کچھ کھلاتے تھے وہ لکڑ فوں میں ہی کھلاتے تھے فیوریٹ کی کلتی یہ تھی کہ اس نے کسی کے کھیت میں جا کر گاس کھا لی تھی اس وقتی نے فیوریٹ کے سر پر کوہاڑی لگا دی اب فیوریٹ کا وہ کوہاڑی سے ہوا جکھم کینسر میں تبدیل ہو گیا تھا شامہ کا شریر اتنا ڈویلپ نہیں تھا کہ وہ کسی بچے کو جنم دے سکے اسی کارن ڈیلوری کے سمیں اس کے بچے کی سانس روک گئے لیکن ہم نے کافی کوششوں کے بعد شامہ اور اس کے بچے دونوں کو بچا لیا ان سوی چیزوں کے چلتے چلتے ہمارے پاس ایک اوٹھنی کا بچہ بھی آیا ہم نے اسے بھی اپنے ہسپیٹر میں جگہ دے دی ہمیں راستے میں ایک پلہ ملا جس کی پچھلی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی لاکھ کوششوں کے بعد جب وہ چل نہیں پایا تو ہم نے اس کے پلہ ستر لگا دیا جس کے بعد ہم سے کسی نے اس کو ایک ہفتے میں اڈاپٹ کر لیا ہیپی اتنا چھوٹا تھا اس کو کوئی درخت سے باندھ کر چلا گیا ہماری سیوکوں کی نظر پڑتے ہی ہم اسے اپنے گوں سے پریوار کے ہسپیٹر میں لے آئے رادہ کو چھوڑنے والے ویکتی نے بتایا کی اس ویکتی کا خود کئی خرچہ اس سے سمبالا نہیں جاتا اوپر سے رادہ نے اب دودھ دینا بند کر دیا ہے جس کے کارن رادہ اب اس ویکتی کا سردردی کا کارن بن گئی ہے بنسی کی جب ایک ٹانگ کسی نے توڑ دی تھی اس سمیہ وہ ایک بچے کی ماں بننے والی تھی اس نے اپنے بچے کو جنم ہمارے ہسپیٹر میں آ کر دیا ایک بچے کو جنم دینے کے بعد بنسری اب کمجور ہو گئی تھی جس کے کارن اس کی موت ہو گئی اور اس کے بچے کو بھی اپنی ماں کا دودھ نہ مل سکا جس کے کارن وہ بھی اپنی ماں کے پاس چلا گیا کسی نے اپنا گصہ بریو پر نکال دیا جس کے کارن بریو نے اپنے ایک آنکھ خو دی تھی گاؤں سیوہ پریوار کے ہسپیٹر میں نہ جانے کتنے بے جبانوں کو اپنی نئی جندگی ملی اور اب بھی نئی کیس ہمارے پاس پرتی دن آ رہے ہیں اس ساری سیوہ کو جاری رکھنے کے لیے ہمیں آپ کے مدد کی اوشکتہ ہے اگر آپ ہماری کسی پرکار کیویں مدد کر سکتے ہیں ہمیں سمپر کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے